اسلام علیکم میں ہوں محمد کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز دوستو آج ہم موجود ہیں اسلام آباد نرسری اسلام آباد میں تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے شجاعت صاحب سے جو اس نرسری کے مالک ہیں پر آپ کو بتائیں گے وہ کہ ان کے پاس کون کون سی ورائیٹی ہے اور کون کون سے خاص قسم کے پودے ہیں اسلام علیکم شجاعت علی میرے نام ہے اسلام آباد نرسری کے اونرومن اور ہمارا یہ فیملی بزنس ہے اور سمجھ لیں کہ ہماری پدائش بھی نرسریز میں ہی ہوئی ہے اور اسی طرح بس یہ ہمیں شوق بھی ہے اور پلانٹس نئنے پلانٹس کو جو ہے ہم اگزوٹک زیادہ پلانٹس پر کام کرتے ہیں نئنی بوشیز بغیرہ اور امپورٹڈ پلانٹس جو ہیں اس میں کافی ورائیٹیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ہربز بغیرہ کے اوپر بھی ہم ڈیل کرتے ہیں ڈیلی بیز امپورٹڈ زیادہ جو ہمارا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ساری مرلہ ورائیٹیز گٹھی کرنے پر شکین ہوتے ہیں ڈریکٹ ہم امپورٹر نہیں ہیں لیکن مرلہ کلیکٹر ہیں تو کافی کلیکشن ہمارے پاس پڑی ہوئی یہ پلانٹس کی آئیے جی آپ کو دکھاتے ہیں کلیکشن جی یہ ہمارے پاس جو ہے گولڈن رین ٹری پڑا ہوا ہے یہ بھی امپورٹڈ ٹری ہے فلاورنگ کرتا ہے سپرنگ میں اس کے علاوہ یہ میڈیسن ٹری پڑا ہوا ہے جنکو بائلوبا اس کو کہتے ہیں یہ بھی امپورٹڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹرمینیلیا ویریگیٹڈ پڑا ہوا ہے یہ بھی گرافٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فائیکس پڑی ہوئی ہے اسپیرا کہتے ہیں ویریگیٹڈ اس کے علاوہ یہ جیپنیس نیپل پڑا ہوا ہے اور آگے ویسٹیریا ٹری ہے یہ بھی اچھا ٹری بنتا ہے اور کافی بلوم کرتا ہے سپرنگ میں یہ برما ٹیک وڈ کلاتا ہے ساگوان اس کی لکڑی جو ہے بہت قیمتی ہے مطلب آٹھ سال میں اس کی بیٹری جو ہتھیار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ریڈ میپل پڑا ہوا ہے امریکن ریڈ میپل ہے یہ بھی سردی میں جو ہے اپنا قدر چینج کرتا ہے یہ روز کیکٹس ہے یہ کامن ورائٹی ہے ویسے اتنی وہ اس کے علاوہ یہ باکس پلانٹ ہے بکسز بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آگے یہ ہارسنگ آر ویریگیٹڈ آجاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ گرافٹڈ بوگن بیلی ہے اس میں بھی تین چار کلر گرافٹ ہوئے ہیں یہ کیلینڈرا ہے اور یہ ایک زورا آگے آجاتا ہے یہ امریکن ڈبل ڈے لیلی ہے اس کے علاوہ یہ ویسٹیریہ کے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں اس میں بھی تین چار کلر ہیں یہ کمیلیا جیپونی کا پڑا ہوئے ہیں اس میں بھی تین چار کلر ہیں اگے کاشیا نڈوسا آجاتا ہے یہ بھی گرافٹڈ ہے اور ارلی فلاورنگ کرتا ہے یہ بلیک بیری ہے اس کے علاوہ یہ گولڈن بیری ہے اسے یلو رس بیری بھی کہتے ہیں یہ ایسر میں گنڈو ہے یہ بھی ایسر کی فیملی ہے یہ ایک ہائی بسکس کی فیملی ہے اسپائریا ہے یہ بھی تقریباً پورا سمر میں بلوم کرتا ہے یہ برگمنشیا ہے ڈبل برپل کا یہ یوریکا لیمن پنک ہے ویریکیٹر یوریکا لیمن پنک یہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے یہ بھی ریڈ میپل اس کے روا آگیا یہ بڈلیا ہے بٹر فلائی بوش ہے یہ بھی دوارف ورائٹی یہ چھوٹے قدمے ہیں اس میں بھی کافی پھول تقریباً پورا سمر ہی نکلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کینڈی کورن پلانٹ ہے یہ بھی نیا ہے کوفیہ بھی اس کو کہتے ہیں کینڈی کورن یہ بھی کافی پورا سمر بلوم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایلڈر بیری ویریکیٹرڈ ہے سمبوپس نائیگرہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کو بیریز بھی لگتی ہیں اور فلاورنگ بھی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کرائنم لیلی ہے پرپل اس کو آگے پول بھی آتا ہے یہ پھر کاشیا ندوسا ہے اور یہ پوٹس کی ورائٹی ہے یہ ہینڈ میڈ پوٹس ہیں یہ سٹکس وغیرہ سے بنتے ہیں گوڈن مٹیریل ہے پائکس ٹرائنگولار ہے یہ بھی نئی ورائٹی آئی ہے یہ ابھی اتنی کومن نہیں ہے یہ امریکہ نگیو پڑی ہوئی ہے یہ فیلوڈنڈران ہے یہ منی پلانٹ کی کچھ ورائٹیز پڑی نہیں ہیں اس کے علاوہ یہ کیکٹس کی ورائٹیز آ جاتی ہیں اس میں مختلف سیکولینٹس ہیں اور گیکٹائی ہیں اس میں یہ ورڈن پوٹس کے اندر ڈسپلیے کیے ہوئے ہیں یہ اسٹر ریڈ بوٹ ٹری ہے یہ بھی کافی فلاورنگ سپرنگ میں کرتا ہے یہ اسمنتس ہے اس کو ٹی آولیو بھی کہتے ہیں اس کے پتوں کی چائے بغیرہ بھی بنتی ہے اور یہ ڈیزی وائن پڑی ہوئی ہے یہ ہائی بیسکس میلو ہے یہ نئی ورائٹی ہے اس کا بہت بڑا سائز ہوتا ہے فلاور کا یہ یوفوربیا وگویری ہے یہ بھی پیچی پوڈیم کی طرح بنتا ہے یہ بھی اچھی ورائٹی ہے بلوم بھی کرتا ہے اور اسی طرح پھیلتا جاتا ہے یہ ہائی پیریکم کی ایک نئی ورائٹی آئی ہے واریگیٹر لیفز ہائی پیریکم یہ بوسٹن آئی بی کریپر ہے یہ سردی میں پتے اس کے بھی کلر چینج کرتے ہیں ریڈ ہو جاتے ہیں پرپلیشی سی طرح کافی کلر آتا ہے اس میں یہ ہڈیچیم ہے جنجر لیلیس کو کہتے ہیں اس میں بھی وائٹ کلر کا خوشبودار پھول لگتا ہے یہ بلیک نیگرہ گراس ہے یہ بھی امپورٹرڈ جیپنیز بلیک نیگرہ اس کے علاوہ یہ ویرگیٹر چاند نہیں پڑی ہوئی ہے یہ سیسٹرم ریڈ ہے ریڈ رات کی رانی بھی اس کو کہتے ہیں یہ وائگیلہ ویرگیٹر پڑا ہوا ہے یہ ڈیزی ٹری آگیا ہے یہ امریکن بیری اس کو کلاتی ہے اس کو بیریز لگتی ہیں یہ ساغ وہاں ہے یہ بھی برما ٹیک وڈ یہ آگے بھی آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی یہ ویرگیٹر لیڈی پام ہے اور آگے یہ آگا پینترس پڑا ہوا ہے یہ وائٹ کلر میں ہے یہ بھی بلوم کر رہے ہیں یہ نیا پلانٹ ہے میرر پلانٹ اس کو کہتے ہیں یہ بھی نئی ورائٹی آئی ہے میرر پلانٹ اسے کہتے ہیں یہ روز ایپل ہے تھائی فروٹ ہے روز ایپل ویریگیٹر یہ گل مہر ہے یلو کلر میں یہ نیچے لیرو پٹالم پڑا ہوا ہے اس کو بھی لیرو پٹالم اس کو کہتے ہیں یہ بھی بش بن جاتی ہے اور وائٹ فول بھی اس میں آتے ہیں یہ پیچی پوڈیم ہے اس میں یہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے اس کے پتے باریک ہوتے ہیں یہ بڑے پتے والی ورائٹی پڑی ہوئی ہے یہ فلاورنگ بھی اس کا کافی اچھا ہوتا ہے پلومیریہ کی طرح اس کا بلوم ہوتا ہے یہ ساری کیکٹس کی ورائٹی ہے ایلوز ہیں اس میں وہ کلیپ سیکھو لینڈز یہ اڈینیم ہے اس میں بھی مختلف کلرز ہیں یہ گنورا ہے اس کے پتے جو ہیں ایسے پرپلیش سے محمل کی طرح ہوتے ہیں یہ رینڈولیشیا آگے رینڈولیشیا کہلاتا ہے یہ بھی ایورگین شراب ہے یہ بھی اچھی بلوم کرتی ہے پورا سمری یہ آگے بلیک ڈائمنڈ ہے لیجسٹومیا بلیک ڈائمنڈ کریپ مائٹل بھی اس کو کہتے ہیں اور آگے یہ ویسٹیریا پڑی ہوئی ہے اور ویسٹیریا میں پھول بھی آ رہا ہے یہ امریکن پیچ ہے ساؤترن پیچ اس کو کہتے ہیں چھوٹے قد میں فروٹنگ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ برازیلین گاوہ ہے جس طرح ہمارا لڑکانے کا سرائی ہے اس طرح کا ہوتا ہے یہ کچھا بھی میٹھا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ فروٹنگ کرتا ہے یہ ویسٹیریا ہے امپورٹڈ والی ہے ایر لیڈ سے تیار ہوئی ہے اس میں بلوم بھی کر رہی ہے پھول آ رہے ہیں اس پر یہ بوگن بیلیا ہے اس میں دو تین پودے ہم نے لگائے ہوئے کٹھے یہ لوکل والی کلاتی ہے اس کے علاوہ یہ چوکلیٹ وائن پڑی ہوئی ہے یہ مورنگا سوانجنا اس کو کہتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں یہ بھی اچھا ٹری بنتا ہے لوکلی گرون ہو جاتا ہے یہ دوارف ریڈ لیڈی پپایا پڑا ہوئا ہے یہ بھی اسی طرح کافی جلدی فروٹنگ کرتا ہے چھوٹی ہائٹ اس کی رہتی ہے پانچ سے فٹ ہائٹ ہوتی ہے اس کی یہ ٹکوما سٹینز ہے یہ بھی اڈوارف ریڈی ہے اس کی ٹکوما کی یہ بھی کافی پورا سمر بلوم کرتی ہے یہ پلومیریہ کی ورائٹی ہیں اس میں مختلف کلرز ہیں پورٹرز بھی ہیں اس میں لوکل ورائٹی بھی ہے اس کی بھی کافی خوشبو ہوتی ہے یہ بھی منی ٹری بنتا ہے یہ پورٹس کی ورائٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس میں پلاسٹک کے ہیں فائبر کے ہیں اور اس میں دوبارہ وڈن جو ہے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اس میں کافی چو پیسیز ہیں جی تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی